شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نور جان مہتر و بہتر شفی مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد لے رستدار عرض و سما مذہل نور جمال مصطفی خاجہ اعلان غلام مرتضی قرط العین غلام مرتضی خاجہ نور محمد بس دائق حضرت احترام حاضرین و سامرین برادران اسلام یاران طریقہ سلسلہ یاریہ انشانیہ مجددیہ مرتضیہ مشایخی ازام بناتی صیرت و سبانے اسلا بیان جاری سی اور درمیان میں جب تھوڑا جہاں دات کو لیا احباب بھی چین ہو گئے وہ یہ فرقہ تو شروع کرنا ہے میں گئے انشاءاللہ عزیز اللہ کیونک خیار فرمائے اللہ باگ دی توفیق نال زندگی رہی گیا اور پورا کرانگی انشاءاللہ عبدالخالق خاجہ آدم نال خاجہ بیر خبیر بیر عزیزی نیز سماسی حاصل کی تھی کل یم آج حضرت محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ ہونہ در تذکر ہے تو پروگرام بھی اختصار ہے مسلسل سفر کھانے پینے دے معاملات آج لیڈ سوویر آج گھنٹا کو پہلے میں پیغام کرتیا تو پرامل ہو میں گئے کہ ایک پرادے جمعہ پھر میں آنا انشاءاللہ آخری ہوگی پھر اٹھاں چھوڑپیاں وہ گھنٹا اے یہ کہ ہم نہیں آتے ہیں ہوں یار تیرے پوچھے میں خین چلاتا ہے دلے زور تیرے پوچھے میں وہ اتھے اصحابی اجدہ ہے کہ ہے جب تھاٹ کا بازار تیرے پوچھے میں بخشے جاتے ہیں گناہگار تیرے پوچھے میں تو پھر آگے جب امنا نیک حسنیاں دی جانے شروع کرتا ہے وہ پھر رحمونہ دی نگاہ کرم شامل عالو جاندی ہے پھر اندازی کے صالحین آتا نظر الرحمہ اللہ دے پیارے آنگاہ جاتا ذکر ہوئے پھر اللہ پاک دی کرم نوازی اور رحمتہ آمی شامل عالو جاندی ہے بے شرک بے شرک تو حضرت محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ آپ دی پیدائش پانچ سو اکانوے ہجری نون چودہ سو بیاری چل رہی ہے پانچ سو اکانوے ہجری آپ دی پیدائش سات سو پچونجہ ہجری آپ دا بسالے پانچ سو اکانوے ہجری چھ سو اکانوے تک سو سال ہو گیا پھر پچونجہ دے ایک سو دے چوٹھ سال آپ دی مبارک زندگی رہی ہے ناسی محمد جو بزرگ ہو گیا ہے لوگاں نے محمد بابا کہنا شروع کر دیتا آپ دے پینڈ دا ناسی سماس اس بکستان دے اندر رامیتن دے قریب جو میں شرک پر شریف ان دے نیڑے کلا شریف آنی انہور دے قریب شرک پر شریف رامیتن دے مضاف میں چھ سماس پینڈ سی اس سماس دے طرف نسبت کر کے آپ ان سماسی کیا جاندہ سی یعنی سماس پینڈ دے رینڈ وائے حضرت محمد بابا سماسی آپ بیعت غسن حضرت خواجہ علی رامیتنی پیر عزیزی رحمت اللہ علیدہ حضرت پیر عزیزی رحمت اللہ علیدہ جدو وصال شریف ہویا کہ وصال تو پہلے حضرت محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ مسلسل دیر صاحب کی خدمت رہ کے تربیہ جو سلوک نہیں منزلہ دیکھی نہیں کہ آپ نے بسال تو پہلے بلایا مریدانو ساریانو بسال مرید اور خلافائی کہتے ہو جاؤ کہ دس سے آکے بھئی ان ساڑا آخری وقت ہے کہ اسا محمد بابا اس نو خلافت دے دیتی کہ تسی لوگانو ساریانو میں محمد بابا سماسی رسپورٹ کر رہا بھئی میرے تو بات کو اڈا پی رہی تربیہ دینا گونی گانی نمبرو شیخ نے کتنی نگاہے کرنا مسئی ہونا تو بسال ہو گیا حضرت خواجہ عزیزان پیر عزیزی رحمت اللہ علیہ اور مستوباد پھر لوگ آپ دی خدمت میں چکیتے ساتھ فیض باستے آن لگ پہ حضرت محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ زیمی دارہ کر دے سمجھ حضرت خواجہ قرآن مرددہ فنافر رسول زیمی دارہ کر دے سمجھ پر رابدہ ملتا جہاں میں انہوں نے کوئی سلسلہ لگیا ہے محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے اپنے یہاں پہلے یہاں جاں بورانیاں بیلان آئے جاناں تے جاناں بورانیاں بیلان کو ڈیچو کی تراش خراش جو بھی ہونا دا کوئی طریقے کارے ایسے جگہ دے وقت دے فنافر رسول خواجہ قرآن ملتدہ فنافر رسول زی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی عشق رسول دا پیغام دنیا نو دیتا اور ہزارہ لکھا دیتا دادنا آپ دے مرید کلاشریف دے اندر کلاشریف دو بارشیرہ دے اندر ملک پاکستان دے اندر پیرون ممالک لکھا دیتا داد بیچ ایس وقت آپ دے مریدین دا حلقائے اور آپ دی سادگی دا اے آدم سے جو محمد بابا سماسی رحمت اللہ دا انگورہ دی بیلانو گوڑیاں شوڑیاں دے گیا خواجہ قرآن ملتدہ فنافر رسول نے اے بار اے کھو سی کھو دے کوری اپنی بھائی دے زینی دارا سی اے گنڈیا دی پنیری جنو کانا اگنے آسی اے نوی نسول نوی داس دے پڑا اے نوی پینا چیزان دا پتا لگیا ساڑی پنجاگی ترمز اور اسطلاحات اور پنجاگی چیزان دے نا دے رہاں پورا پتا ہی کنی گنڈیا دی پنیری نو کانا آگ دے سا تے میں چھوڑتا ہوں دا آپ کان بیچوں جیڑا گاندے کڑی دے انہوں کیا دے لے ندین وہ ندین کڑ دا رہاں خواجہ بلانے ملتدہ فنافر رسول آگے تھے کان بیچنا تے ہاتھ کار ورلے دل یار ورلے تے ندین کڑ دے لے پہ اے کڑی تو دو بندے اترے حضور کبلا میان نظیر رحمت مرتضی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں دو بندے کاری تو اترے تے سن کی آئے ملیان غلام مرتضا دے مریند ہونا ہے بڑے پیر میں تے کسے نو پوچھے ہونے آگے آئے میں مسجد ناری پراؤں سامنے بیٹھے جنگے پراؤں تے آپ ساتھا جا لباس تے گوڑی کر دینے پہ وہ بیچوں ندین کڑ دینے پہ ایک بندے نو پوچھے ہونے آگے ایک بیلی آدھا ہے آدھا ناپا امید آکھا کوئی اے ناپا منجد بیٹھا ہوئے گا پیر اے پیرو دے پہنگا دے بیچے آپ کو مریند کر دینے پہ لگ دا سو جیس گالداؤں دے ناپا پیرو ہنگا سے ضروری ہے کہ جبا تو بات ساری بیرون ملک کو خوشبو مبعا کے ساری لائی ہوئے دے کٹے آتا کٹے جناب جبا پہنیا ہوئے اور جناب دستار ہوئے لمی چوڑی تچوی کہتے مجھے دے بیر ہوئے بیر چھلے ہی نا رہے ہیں کیوں نہیں؟ چیک فریدو دیندار فرمانے نے طریقت وجوز خدمت خلقنیست پسد جادہ ہو قدری ہو دلکنیست اور فرمانے نے طریقت لباس دانان نہیں ہوئے گا لباس تا سنت رسول سمجھ کے حضور کی سنت مطابق پونا ضروری ہے پر فرمانے نے زرک فرک تے رنگ پرنگا لباس تے چھے چھے رنگانا کرنے گی ان چیزیں تا نا طریقت نہیں ہوئے گا طریقت وجوز خدمت خلقنیست پر ہمنا کرنے کے کھاؤ تے اللہ دی مخلوق ہی خدمت کرو طریقت ہے اور اگر یہ نہیں پاہی میں نہیں بیٹکو آنے اور ناظرین نے اکھا آئیں ہاں نیڑیڈ کا ہوئی ہے سکار کے پور یک بندہ پراہ اور گوڑی پہ کرتا ہے فرمایا دو بندے لگے ہوں ایک دی قسمت میں جب دولت ہی گئی ہے تو ایک دی قسمت میں جب نہیں ایک دی قسمت میں جب ہے دولت ایک دی نہیں جو ایک دی نہیں جو ایک دی نہیں جی وہ تو ہی مڑ گونا نہیں ہے بھائی میں آگا جانا ہی میں چلے ہاں دوسری آگیاں نا میں دا ہنو پاندھ کر کے آیا ہاں آگے کول بھیندہ ہی گیا ہے ویکھیا کہنا جی بیٹھ کر دو حضرت بابا محمد سماسی رحمت اللہ علیہ وسلم ہے آپ نے دل سکرے لائی دے ہوئی چھ مشہول ہے تے ہاتھ میں تے کٹر بڑھیا تے وہ چھوٹے موٹے کم آپ نے جاری میں تے اے سب دورانی کے لہر ہونی نا تے اکھاں چونسو جاری ہو جانے تے کامو فیر شاہل رہ آئے اے سکالتا وہ ایک علاق محول ایک علاق محول باتل دی دنیا آدھا کے زیاری کاروں پر اور کئی بزرگان ہوئے کیا ہے وہ آپ نے فقیری دو جان کے لکا آگے آگے ہیں کہ صوری میں لگے جان کے لکا آگے ہیں قائدہ قرآن میں مردوزہ فرافی رسول آپ چار کنال ساڑھے چار کنال دے بات شیدہ آیا جڑا کو پانچ کنال دے تے وہ تو دے اہم تر سانے ٹائلا پتر بلاکر ہے تے جدو مصریان و مقشنے پیش کی تیسی اے جگہ تے اس وقت تے اے تھے بلکر سادہ جگہ سی تے ذینی دارہ ہوتا سی چلو جی چار دیواری لیکنی کی دیوار کر دیتی چھوٹا ہے زموی ایک تو کمرے بن گیا پھر آسدہ آسدہ ایک بڑا حال بان گیا پھر آسدہ آسدہ درویشان دے بین واسدہ جگہ بننی شروع ہوگی تے پہلے تے اہی سمسلہ سی چیدہ رہا ہی سکتے سرکار ہوتے تھے اپنے چار پانچے کنال دے میں چکی ضرورت دا مطابق کاش تکاری کر کے اپنے کام کر دے بھائی دلنا زکر کرنا ہے زکر کنگلان آتے نہیں کرنا زکر ہتھانا آتا نہیں کرنا ہاں پر جائے کنگلان کام کر دیا میں یہاں رزق ہے ہر آلواز دے دے ایک انگلان داری ہے یوزک کریں انگلان ہوتے تھے کام کرنا چاہی دے سکار ہوتے بھی نا بیٹھے دے کام کر رہا پانی لائے آتے کنی مو آئی درو بان دے درو بھوز دے ایک بیلی آگیا ہوتے بھی اسلام علیکم جی بزرکو فرمائے وآلیکم اسلام اہلی حضرت میاں گلام مرتضاء صاحب نے مل رہا ہے فرمایا اچھا سکار مدھل آگیا سکار مدھل آگیا مدھل آگیا مدھل آگیا مدھل آگیا آجتے جمعہ کو بیلی پڑھ کے گیا آجتے جمعہ کو بیلی پڑھ کے گیا در کے اب یہاں مینہ پڑھ گیا جمعہ پڑھ گیا اے ایساں تالکلماں پڑھ آگیا اثر تو باہر دیتے نہیں گئے خواڑی گیاں دے دے دارتے کام کرنے تالکلماں مدھل آگیا سادہ جی تو بھی اپنا رکھی کو ہوں ہرگے لے دستار رکھی جانے اور ہرگے لے دستار رکھنا سنت بھی دیں اپنے بہول دے مطابق کی اور میں وہ دیا ایسا کر دیا در جارہ گیا بیردار میں نے آدھا پا اسلام علیکم گالے سوچے میں نے کہا اے بھائی تھی میرے خلیل لو جاننا ہے میں کیا جاننا میں اے یا کسی اجاب دنہ بڑا کار دیکھ رہا میں نے کہا جمعانے دن آجی تیری ملاقات کرا آنے نہیں نہیں یا تیرے مربانی داسکو میں ٹائم چاہید ہے اے یا تو آجی تو ابدا کہتا تیری ملاقات کرا آنے بڑا داس میں نے جنگے تلقات نہیں انشاءاللہ ملاقات ہیں صحیح اچھا اوہ پہلی نا آئیک دیور جمعہ دیائے تو کتا لگی ہونے بھی اوہو سے آنے ہونے آئیے دیوری یہ جو دنہ لگے اچھا اوہ نا میں نے جنگے دنے تھے جنادہ پرانواز سے گیا ایسن والی ساگی دیئے تھے دوستان نے کہا جنادہ پڑھ کے نا تو میں گڑیت بینڈ لگا تو وہ آگیا پہلی میں نے تو پھول گیا پہلے ہیں انہوں نے پھر یاد کریا بھی اسی اوہ ہی نا پہلی جنگے تھوڑکیں کرے جاندے اوہ ہو جاندہ ہے اس طرح ہم بات رکھا اوہ اے جی سکار ہے نہ کہا نہیں بابیو میں گلامی مرزا صاحب نے ملنا ہے سکار نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تو انہوں ملا دینے ہاں زور دی نماز ہونا لیے کہ دوسری بزو کرو دے چال کے بہو اے مسجد دے رچنا جگہ انہیں کو بنایی صفحہ رکھی جاں فرمایا ہوتے بہو چال کے دے تو انہوں ملا دینے ہاں اے ٹھیک ہے وہ آئے انہوں نے ہوتے پانی رکھیا ہوتے کڑے آنے بیچے ہوتے لیا ابوزو کی تک کر کر آگئے تھے سنتا پڑھیں ایک درویش آیا انہیں اجان پڑھی سرکار پھر گئے اندر اندروں لباس بدلیا یہ بھی لیایا ہے انہیں تھی گلامی مرزا صاحب نے ملکات ہی کرا دیئے لباس تبدیل فرما کے خصورت لباس پا کے نماز باس سے تشید لیا ہے ویسے حکم بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جب نماز پڑھا لگو نا تے بان چھاٹ کے بان سمر کے خصورت زینہ تک اپنی زینہ تختیار کرو اسی قلی میں لگے پوری تیاری نماز کڑھ پرانے زمدن کیا ہیں حضرت کی، جان جنا جانا ہوئے پوری تیاری اللہ نے فرمایا کہ جان جنا جان لگیا اندر مہل باس پا بلین میں لگیا اندر مہل باس پا فرمایا کہ کسی فنکشن پرگرام اللہ پاک نے فرمایا ہے تو نماز پڑھوں لگو نا بان تھٹ کے نماز ہے اللہ حکم تو میں کئی دفعہ بین آمدے نا انجی کر کے جناب لگے آمدے ہم نے کام کردے کردے آگے نا ڈپا چمی توڑی بازو ہی مجھے ہونا چمی پرالی بڑی ہوں گی پٹھے کدر دے کدر دے او پھر ہونا ہم بڑا آرام نال عرض کری اللہ تا شکر ہے چلے آتے گئے رہے نا مزیدے ایران ٹاپا ماریے بیاد نا آتوں کیا لیکن باتے میں کہ لباس نماز واسطے میں قئی دفعہ خیال کرنا ہم آئے احباب نواقع کیے کہ جب ہوں اسی بازار جانے ہیں چاچے نے پتر دب یہاں آگیا ہے ایک سوٹ دو سوٹ دے نسوٹ اور اے سوٹ اے برادنا جان گیا اے سوٹ فلیبے باستے گالت وجہ رہا سون رہا ہو آہ سوٹ برادنا جانا ہے اے فلیبے باستے ہیں ہاں اسی سمجھنا پہ خرے ساڑیاں پہنا دی خوادین دے یہ مسائل دے کیونہ ریک کے گلیاں دے چھے چھے سوٹ پھروں دے بندے بھی کٹے کوئی دیئے گئے دیکھوریشن آج ہے لیکن آشت سے نصیب ہو جائے بندہ جا گئے کپڑے دی تو کانٹ دے لیکن آکھے یا چنگے جا کپڑا دا اے سوٹ فجر بھی نماز باستے برادنا جی حجم ہویا کبھی نہیں اے سوٹ لا دے یا رب یہ بڑا چھنا کہتا ہے زور بھی نماز باستے لا دے اے سوٹ اثر بھی نماز باستے میرا کہتا ہے مغرب باستے اے بڑا چنگہ رہا گا اے شاہ باستے لا دے کیوں جی اے یا سوٹ جب ہم لو آنے نے تے فجر فور پسر فقر بھی شاہ باستے بندہ سوٹ اتروائے انہم سنائے اپا ہمیں گیاں کہ بھی باگٹ ہو جاں گڑی آسی گا لے پر نیت تحقیقی ہے نا میں اے نماز باستے اے سوٹ لے رہے ہمان جنہی دیر تک سوٹ پاندھا رہے گا سواب لائے دا دے کو تیلے لگا سوٹ نماز باستے پاندھا لائے بندہ تے پاکے با میں بلی میں دے دور جائے اپر ایڈی تو انہوں میں بھی نہیں ہونی چاہیتی جا گیا کہا بھجر باستے رہا جا زور باستے رہا دے آسر باستے رہا دے آسر باستے رہا دے پاندھے سوٹ لو آلو ہیں تے پسیدے بڑے ہی کوئی نہ اور کم از کم جی میں نیت کر لیا نیت اللہ جانتا ہے انہیں کیے جی نیت کی تھی یہ نیتیں ہونی چاہیے یہ کہ میں برکیہ ہی نماز بڑھ بھی ہے اور نماز باستے ہی لہ رہے ہیں پھر اس کو بات ہونا سوٹا دے نا جی مرضی لگا پھر ہے فیل جو بھئی نہ کہتا ہے تے جی ازار این فجر زو اور ازر مگر انشاءہ دے سوٹ اللہ ہے آوے تے مسیح تے ایک باری بھی نہ جا رہے تھے تے دو نمبری ہو اللہ پاک جاندہ ہے جی بس و آب ازاو ہم کیا رہے سمجھ آگئی ہے آگئی ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے حضرت بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اچھا ہم سکار کے تو گئے نا لگو ہی کانے یہ فرقی ہے آپ اندر گئے تو پاک گئے سو سونا لباس پہتے دستاشیب لے کے آنگے ہی سامنے کھڑے ہو گئے انہوں نے پیچھے بیٹھا ہزی انہیں کہ ابیو صاحب آگئے ہیں ان کو ہی نہیں سی بتا کہ جو بابا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکار نے کی بلا شریف اللہ موم بھی تھا سنٹا پڑی نا دربیش نے اکامت پڑی ہونی دن دا سبارہ چونہ سجل کنیوں بھول بھی کوئی دربیش آگئے اے راجب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر حضرات نمازی آگئے تھے جتوں کیلے والی سرکار فرافی رسول تکبیر اللہ کہی نا اللہ ہوگا کبارک پیجر نے پیچھے خلص آنا ہونا دیا یہ کر کے نا ٹائنی دوندیا شروع ہو گئی اوہ کرٹ بسی نا اوہ کیف سرور کچھ ہو آیا وقت دے والی اکامر خنافر رسول تے پیچھے نماز نہیں دی کیف سرور آیا کھائی نی تو یہاں انہوں بھی بڑا کیف بڑا سرور بھنیا کہا بھائی 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 آج سوادہ آیا ہے نا حضرت میاں بنام مفضا ساتھ پیچھے نماز پڑھن دا حضرت محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ مشہول ہے تے کدھی کدھی کیف تاری ہو جاندھا ہے جو کچھے ہیں کچھے ہیں کیف تاری ہو جاندھا کٹنی ہے کہ تے کٹنیاں دو جاندی ہیں اوہ در غلبہ ہو گیا نا کٹنی آتا دو کٹنی ہیں چار کدھی سرکار دے بنام جیڑے زنوں انہوں نے بچوئے چیزہ پائیا جاندی ہیں کلے والی سرکار دے بنام جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت نہیں اللہ علیہ لے رہو نہیں تے پھر انہوں نے مذہر کی تے کی گئے حضرت امہ جی دے مزارسی دے نا آریے دیکھتے بابا جی آرام کرنے نے حضرت مولانا گرائی بخش رامت ہو جاندھا ہے دے کون آنے میں تھے مولانا علیہ بخش صاحب اے 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 مزید نماز بھی پڑھا دے ساں کچھ ارسا نماز بڑھا دے رہے ہیں آپ سرکار کی غیر مجود کی دے بیچے تے نماز بڑھا نہیں کرنی حضرت صاحب نے لہور سے نار دے پول مولانا علیہ بخش صاحب تے نماز بڑھا نہیں کرنی تے نال اپنا زنیدارہ کرنا اے 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 مولانا علیہ بخش صاحب آپ نا اے مرچان تے گنڈے تے ایس آجان ترکیب نا جنہیں زنیدار نماز بڑھا دے نے وہ پھر جدو کچھ تینا بات ہو دو چار رو پانی 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 نہیں ہو کو جدہ دے نے یہ تو گوڑی شوڑی کر دے نے تے مولانا علیہ بخش صاحب نے بات دے چھتا اہی پھاڑ کے تے چوک کر کے گوڑی کر دے نے بہر سکار دے غلام پاپا محمد رمضان اللہ پاک جنت رسیب دے نے کہ ماری چاہتی ہے تے مولانا علیہ بخش صاحب گوڑی بے کر دے نے تے اے 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 کھلو کے دوروں ہی اے 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 دوڑا چوک دیتا ہاتھ جوڑا پکھیاں دا نے تو گوڑا چیلو ہوا ہے آپ کن Joanna چھے گوڑا gently موسیقی 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 آپ بہتر جہاں گے فرمایا ہو جڑی میں مرد حق دی کشبو آن دی سی نا بیٹا ہو تیز ہو رہی ہے اوٹھے کے راہ در کمانسی آپ نے کچھ رہے دی وہ کشبو کین دی سی ادھر فاجہ بہاو دی نقشبند رحمت اللہ جا دی جنہ دی نسبت اللہ سلسلہ نقشبندی کیا رہا آنے 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 فاجہ بہاو دی نقشبند آپ دی پیدایشنوں کے لیے ہو گیا ساں دی آپ دی دادا جی لیا کی نا انہوں نے پتا لگا کہ محمد بابا سمسیح آئے ہوئے دی دادا جی لیا کے آئے دی حضور ہے دعا فرما دی انہوں نے پیار دیو انہوں نے گھرتی دیو دی آن میں جاتا اٹھایا نا فرمایا امیر کلال اے جی حضور فرمایا اے یوں برد حقی جی دی میں دی نواندرہ سلسل کشبو آنے موندسو اللہ سا پڑتے ہیں دی سلسل اللہ اللہم آفوز مولانا جلال علی رومی رحمت اللہ نے فرما دے ولی بھی جڑی دکھا رہے ہیں آمدہ تک کلال دو کلال چار کلال تک بیردہ فرما دے اللہ دا ولی لو محفوز تے لکھیوں یا تحرینا لو اپنی نگاہ پاتھ اندرہ پڑھ رہا ہوں گا لو محفوز ازد پیش اولیاء فرما دے لہ محفوز اولیاء دل کل پیش نظر ہوں گا ہے محفوز ازد پیش نظر ہوں گا ہے فرما دے لیو کیڑی شاید تو محفوز ہے انہوں لو محفوز کیوں کہنے لے فرمایا انہوں نے جو کچھ لکھے آئے انہوں نے بیتے کہا جی خطا نہیں ہو ساتھ بھی ہر جیز لکھی فرمایا امیر کلال جیزو فرمایا اے یو مردیان اسا انہوں نے اپنی فرزندی میں قبول کر لیا محمد بابا سبازی کہنے نے اس جوان کو اپنا پتر بنا لے آئی تینوں میں وسیعت کر رہی انہوں نے تربیت کوئی کرنی ہو تے کتائی نہ کریں سید امیر کلال اٹھ کے کھلو کے نا سینے تہترہ کے آنے لے ہیں وزور جب کتائی کی دی تے مرد ناک کیا دے نہیں ہو رہی کتائی حضر خالجہ بہاو دین نقشبند جوان ہو گیا ہے اٹھارہ سال دی عمروئی تے کار بیانیا کیا انہوں نے کتائی تیرا بیان کرنا ہے شاندی کرنی ہے تے اس طرح کارت جب محمد بابا سبازی کی قدم بوسیقا کیا پھر تیرا بیان کرنی ہے میں کیا ہوا کڑیاں سونیاں سوچاں سان کار با دیا تے کڑے کڑے سونے تے دیکھ لو بھی تیار ہوتے سان انہوں تک تو جوان ہو گیا ہے ہم تیرا بیان کرنا ہے تے کتب الاولیاء حضرت محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ جا جا کے انہوں نے پیش چون کے آ انہوں نے دعا کرا کے آ تے پھر تیرا بیاں کرنی ہے میں گیا پڑھ دیا پڑھ دیا نا میں لوگیاں آ رہے دے انہوں نے کہاں مونہ جوان ہو گیا ہے انہوں نے بیاں کرنا ہے رشتہ داب لیا ہے انہوں نے لوگ کنجر بوک کراؤ کنجرہ دی بوکنگ کراؤ کیوں جی؟ اسائے مناظر کیاڑے نہیں آئے کوئی پلے نہیں کسے پڑھو کنجرہ دی چونی جانے جی کیوں جی؟ اگلے دن بیاں آئیں جانے چڑھ دی ہیں رات ساری فلمہ بیکھنی جانے کیوں جی؟ اگلے دن جانے چڑھ دی ہیں تو کش نیگ روماں ایسی ہم یہ بیاں نہیں ہی گئے نہیں ہر دونچ نیگ لوگ موجود ہیں جیڑے کہتے ہیں رات اللہ دے رسول دا ذکر کرنا ہے کیوں؟ صورتہ مونہ جانے چڑھ دی ہیں میں کہاں کچھ نصیب ہو توسی نیگ بفت ہو توسی رات ذکر بھی محفظ سجھوئی ہیں کیوں؟ اگلے دن مونہ جانے چڑھ دی ہیں میں چاہو جی حضرت خاجہ بہاوکی نقصبند آئے حضرت محمد بابا سمسیرہ مطلعہ دی خدمت آنڈیا نال آپ کے قدم مبارد چونکے نا پیچھوں کے بے گئے فرمایا بیٹا کیمیا ہے اے جی حضور دعا فرما دے کہتے ہیں پہ دادا جی نے کہا جا دعا کرا گیا ابا جی نے کہا دعا کرا میں آگیا ہوں دعا کر دیتی خوش ہو گیا کہ شیخ نے دعا کر دیتی اٹھے آکے مسجد نیچے دو نفل پڑے دعا مانگی دعا آہستہ مانگی ہے حضرت صاحب اپنی خانقادے اندر میں مسجد پہ جا گیا ہے ٹائم ہے ایسی نفل پڑ گئے دعا مانگی رہا ہے اچھی نہیں مانگی دل میں چھی دعا کی مانگی کہ یا اللہ میں نو حمد دے جنیاں بھی مسیطہ آن میں انہوں برداشت کر رہا ہوں میں نو حمد دے پہ جو تو واپس ہے نا اجازت الہملاس حضرت بابا سمسیرہ مانگی رہے ہیں اچھی حضرت فرمائے بیدہ میرے اللہ پاک دی باہر کا اچھ اے دعا دی کری دی یا اللہ منو مسیطہ پرداشت کرن دی حمد دے اے دا مطلب ہے مسیطہ آہ بھی مانگی رہے ہیں مسیطہ مانگیاں نا مسیطہ مانگ لیاں جدو آکھے مسیطہ پرداشت کرن دی حمد دے مانگ لیاں آکھے نا نا یا اللہ جو میں تیری رضا آئے بس منو اپنی رضا آ دے حضرت خاجہ بہاہو دین نقشبانت حضرت سید امیر قلعہ دے مرید خلیفہ آئے ہیں لیکن سید امیر قلعہ دے مرشد خاجہ محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ دی خدمت بھی رسیبہی کو انہوں عمر مبارک بہت زیادہ ہوئی کاریل کا آکھے آگے آج نا سونا جا کھانا پکا آتے میں اگر صاحبنا لے کے آگا دعوت کریے کہ تو آئے دے آپ نے ہمیں پتر کیویں آئے ہیں اے جی حضور میری افعہ شکلے آج میرے گل چلو تے کھانا میرے کار اے جی حضور میری افعہ شکلے اے جی حضور میری افعہ شکلے اندروں لنگشی کو گھوایا فرمایا تو ہی کھانا ہمیں کھانا را کے کھانے ہیں فرما دے میں نے کہا حال آیا آگا ہی صبح شاہد زیادہ بھوک لگی ہوئے میرے تاکہ جان جان تاکہ دوبارہ پھر کھانا کھانا مال بند جائے گا تے کہہ دے نے اوہ کھانا نا میں نے بھی کھلایا آپ بھی کھا دا فرما دے نے چلیئے میں کہا جی حضور چلیئے فرما دے نے ایک روٹی سالم روٹی بلیڈ کے نا تے میں نے فرمایا ایک کپڑے بلیڈ کے اپنے کورا کھلایا راج کم آگے دی فرما دے نے میرے سوچی پہ آئے گیا ایک در کے کھانا پکا ہے کہ اپنے کھا لیا سفر گیتا زیادہ کوئی نہیں تے راج کچھے کم آگے دی کیڑ گیڑی روٹی دی لیکن چونکہ حکم سی تے فرما دے لے میں بولیا بھی نا کپڑے چل گیٹ کے نا تے روٹی میں اپنے کور رکھ لے طور پہ اگر اگر آدھا سی باغ جوے مولیاں ایک جگہ سی اُتھے ایک محید سی تے ایک بڑا ہی خاص اور خاص محید سی تے آپ جدو اس علاقے کو لگ دے تے دس منٹ اس محید کو ضرور چھہر دے سکتی آگر اس محید کو گیا نا فرمایا محید کو گیا انہوں پتہ لگا انہیں دس بھوسی کی تھی جلدین اور منجی بھی شاہی منجی بھی شاہ کے بٹھا دیتا تے فرمایا لیا بھی ایسی تھوڑی دیر میرے کوڑو آرام کر کے ٹھہر کے دس منٹ سے پھر جاؤں گے بھوڑ سچیکھ پہ جیڑے کوئی چند دیکھ محید سان انہوں بھی پتہ جل گیا وہ بھی آگیا حضرت شاہِ نقشباند رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرمادے نے اُتھے بیٹھے ہاں میں دیکھا کہ اُو مرید میں جیڑے اُنہا دی اہلی موترمہ اُو اے دیروں آگے انہیں تے کدھی گیٹوں بھار ہو جاوے تے کدھی ہوتے روں اینجنوں تے چادر تی بکر ماری تے پریشان کدھی بھار تے کدھی اندر تے اُو دی پریشانی بیر کے نا تے حضرت محمد بابا سماسی رحمت اللہ رہا فرمادے رہے تے یا گھر سنے نا تے پوریا تے آگے نا تے وہاں بکر ماری تے تے مکمل تے پیرا تاک تے سامنے آگے بڑی عدد اپنا ہوتے لوگی جی حضور فرمایا تے تو پریشان لگنی ہے کی مسئلہ کدھی بار جانی ہے کدھی اندر فرمایا بیٹا داستی کیوں نہیں میں یہ پڑھ رہا تھا تے میرا ذہن رکھانے چلا گیا خاجہ غلام مرتضی فراف رسول آپ دیکھ مرید سنگھ اسری فتح محمد تے بڑی دعوت عرض کرے حضور دعوت قبول فرما لو فرمایا جدو کدھی آئے فرد میرے لئے ٹائم ضرور تے انہوں نے آنگے اندر ترلش اللہ بابا بیکھا رہے سرکار رہے دینا تو گزرنا سیدھے آپ نے فرمایا کہ آو یار چلیئے ذرا تین چار پان جو دردش دیکھ آپ تشریف لے گیا ہے مستری فتح محمد سی جڑا اندر کار حضور چلے گیا ہے رکھان آلا ڈسکیت قصور تے اندر پہلا مرید ہو ہوئی سی آفتا آپ جیتا تشریف لے گیا ہے نا تو ہوتھے کہ یہی باقیہ پیش آدھے کہ آپ بیٹھے ہیں نا اے دروازے دیکھو نا مستری ساتھ یا لیا مہترمہ قدی اے در تے قدی اے در تے اے ایک باری گئی فرد جو واپس پر ٹکی آئی نا تے چادر تی بھوکو دے تھلے نا تو تمالو جیازی تے کوئی جس میں نہیں کر کے چادر تی بھوکو دے تے آپ نے فرمایا ہے نا بچی بھوکو فرمایا پتر کدر چلی ہے چوپا بیٹا دو دی کیوں نہیں پھر چوپا تیجی نا حضرت پوچھا نا بیٹا تیل مسیح پوچھنے میں تو چلی کدر اے تے حضور آٹا کوئی نہیں سکا رہا تے میں آکھیا میں نا ہم سائن کو لیا نہیں آٹا تے پھر جدو آئے گا تے دارا لیا نہیں ہے پھر انہوں نے دے دیں گی فرمایا نا 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 دی مجی جگنہ کو اٹھائے گا اہدی کوئی نہیں آئے گا فرمایا فیر بھی کتر کے نا ہوئے اہدی اظہر و چھکاکی کوئے گا فرمایا کوئی جگہ رہا ہے وہ چھکاکی کو اٹھائے لیڑا بس وہ خون کے نا ایک منالیز با آکے تے کتے پونہ دے کے تے میرے پون لیا آسان کسی کو لو مانگ کے آج لنگر نہیں کھانا رکھا لے دویر جناب بزرگ کی تک بچے کی نسل در نسل آسان کسی کو لو مانگ کے نئی کھانا کو ہی لیا انہیں حکم سمجھا جو کرنے جا گیا تھوڑا یاٹا بھروگ انہیں کپڑا دے کے لے آئی تے راکھ دیتا کہ سکار نے جستیاتا پھریا فرمایا بیٹا اینا بیٹھیا جا نا تے انہیں تھیلیوں کٹے 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 آٹا دے کر روٹیاں پکائی جو اسی وہ تو سازن پاکے گیا جی ہاں جی دال سازن رکھی سی تو تیار ہوگی فرمایا بس اسی لیا ہوتے روٹیاں ناو 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 کی تھی جو وہ کہتے لے صاحب خانہ مستری صاحب تا بیٹا انہ نے جنہ میں واقعہ سنایا مستری صاحب تے بیٹے نے اکھی یہ منظر ریکھیا اور انہوں نے بزرگاں نے مینو جو تے دارا سنائی انہوں نے آگیا روٹیاں پکا 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 انہوں نے ایک دو آگئی جنہیں تو کون تے اے ایڈی تھائی لاکھ دی روٹیاں تو اسے چڑھا کی آگیا اے اے اونا کیا کہ اس سے نصیح ہے کہ سارے بڑے کوئی سامی آج کنک نہیں آج روٹیاں بھی آج راج کے کھاو آگئے کنک تی روٹی بھی دو دکھونی سی نہ ملتی ہے آئی جی فرمادے نے آپ نے جو اس قاتون فرمایا نا محمد بابا سماسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا اے تو پریشان پڑھنی ہے کی مسئلہ ہے اے حضور دو دی ملائی سی بھئی تے میں او ملائی لاکھ رکھ گئی ہے تے میری خواہش سی کہ ملائی دے روٹی دے نال آپ بھی خدمت کراں تے روٹی کار بھئی نہیں ہے تے میں آنیا بھئی کے روٹی دا کوئی اندر بست ہو جاوے تے آپ نے فرمایا اچھا 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 بکا اے پتر کٹ روٹی بار آپ فرمادے نے میں کٹی بار روٹی اے بچین دے لیا گھترا جاو 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 اے پھونا نے وہ روٹی رکھ کے تے ملائی لیا آکھے تے پیش کرتی تے تے جدو مائی سا بھئی چڑھ جا گئی جانا تے حضرت محمد بابا سماسی حضرت خاجہ بھاو دی نقشبان تے بیر کے نا آنے رے وہ گھتر دیکھے تے مسکرائے حضرت محمد بابا سماسی رحمت اللہ تعالی اے آفدہ وسائل سب سو اور تقریباً پچپن بجلی دے اندر آفدہ وسائل ایک سو چوٹ سال بھی عمر مبارک بھائی آپ نے اور وسائل دے وقت حضرت سید امیر قلال ساریاں ذمہ داریاں دے دیتیاں ٹھئے اگر حضرت سید امیر قلال اُنہا نے یہاں پودا لیا اُنہ مزکر بھائی بھائی جاری نہ کہاں اللہ علیہ وسلم